اسلام علیکم to all of you سوشل میڈیا پر نیوز سرکولیٹ کر رہی ہیں کہ شاید پی ایم سی کے وقیل نے کہا کہ کل ایم ڈی کیٹ کا ریزلٹ نہیں آنا تو میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ دو چیزوں کے حالے سے بات کرنا جارہوں کل ریزلٹ آرہا ہے یا نہیں آرہا اور آرہا ہے تو کب آرہا ہے کیونکہ یہی دو موسٹ ایمپورٹنٹ قویسٹ ہیں جو کومنٹس میں یا ورسائل پر بچے بار بار مجھ سے پوچھ رہے ہیں میرا نام ہے کاشی ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کاشی فرائیٹس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کہ اگر آپ نے ابھی تک کاشی فرائیٹس سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں پر میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کر لیں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی لیٹس اپ ڈیٹس سب سے پہلے آپ کو مل سکیں دیکھیں آئی ڈیٹ ٹائم میں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ کے ساتھ لاہور آئیکوٹ کے ریسیزن شیئر کیا تھا جو گریس ماکس وغیرہ کے حوالے سے تھا اس کے ساتھ ہی میں نے کلیرلی آپ کو بتا دیا تھا کہ جی چونکہ آپ کہلیں کہ جتنے بھی کیسز ہیں ایکسپٹ جبران ناصر کیس تو وہ تمام کی تمام کیسوں کا فیصلہ ہو چکا ہے اس وجہ سے آپ کا جو ہے وہ کال پی ایم سی جو ہے وہ فینل طور پر آپ کا نیشنل ایم ڈی کیڈ کا جو ہے وہ ریسلٹ اناؤنس کر دے گی مگر اس کے باوجود سوشل میڈیا پر آپ کہلیں کہ نیو سرکولیٹ کر رہی تھی بہت سارے گروپس میں بھی یہ بات آ رہی تھی اور اس کا سکرین شاٹ مجھے بھی مل رہے تھے کہ پی ایم سی کے وکیل کا کہنا جی کل ریسلٹ نہیں آنے جا رہا یہ سورس کنفرم ہے آپ چیک کر لیں اور اس کے علاوہ جو ایک بڑی کرفیشن ہے سوٹرینٹس کو وہ یہ ہے کہ ریسلٹ کس ٹائم آئے گا تو اب ڈیفنیلی بات ہے پاکستان میڈیکل کمیشن کی ویب سائٹ پر تو ان دونوں چیزوں کے حوالے سے کوئی انفرمیشن آویلیبل نہیں ہے مکمل طور پر سائلنس ہے تو چلیے چلتے ہیں پاکستان میڈیکل کمیشن کے ویس پریزیڈنٹ کے پاس اور ان سے ان دونوں کیسٹن کے انسر لے لیتے ہیں یہاں پر میں نے آپ کے سامنے چیٹ شو کر دیا جو میری آج ان کے ساتھ اس حوالے سے بات ہوئے وہ آج آپ کہہ لیں کہ کسی اور موڈ میں ہی تھے کافی جو ہے آپ کہہ لیں کہ ہلکے پھل کے انداز میں مزاق کر رہے تھے ان تمام چیزوں کے حوالے سے اور کوئی کلیر کٹ آنسر بھی نہیں دے رہے تھے لیکن یہ سب سے پہلے تو میں نے ان کو سکلینٹ شارٹ سنڈ کیا ان سے میں نے کہا کہ یہ دیکھیں سر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں گروپ کا نام بغیرہ بھی تھا tomorrow no result پی ایم سی افیشل آئے اور اس کے بعد یہ ہے کہ سورس ایمڈی کے ایڈ ورسیب گروپ this that i am serious اور کال پتہ چلے گا تو ان سے پوچھا کہ سر یہ جو ہے کیا یہ خبر ٹھیک ہے یا غلط تو آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں انہوں نے یہاں پر کہا ہے کہ وہ ہنس بھی رہتا ہے اور انہوں نے ساتھ میں کہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی صبح سے انہی چیزوں پر جائے ہوں کومٹنگ کر رہا ہوں اور آپ کا ریزالٹ جس طرح آپ کہہ لیں کہ پرومیس کیا گیا تاکہ کل آنا اور وہ کل ہی آ جائے گا اس حوالے سے کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے لہٰذا یہ تمام کی تمام نیوز جو ہیں یہ فیک ہیں ریومرز ہیں اس حوالے سے آپ نے بالکل ٹینشن نہیں لینی نیکسٹ قویسن کی طرف آ جاتے ہیں but sir when the time of the result please کس ٹیم ریزالٹ آئے گا وہ اس قویسن کا انسر نہیں کر رہے ایک چھوٹا سا کلیو دیا ہے لیکن پہلے تو انہوں نے کہا when the time come you will now جب وقت آئے گا تو آپ کو پتہ چل دیا گا اس کے بعد میں نے رونہ سٹارٹ کر دیا انہوں نے کہا ہے کہ سبر is a virtue مجھے حوصلہ دے رہے تھے کہ جی سبر کارلے بہت اچھی چیز ہے of course sir but it's too hard any clue please تو انہوں نے کہا ہے کہ with the next 21 to 45 hours جو ہے آپ کا ریزالٹ اننونس کر دے جائے گا اس کے ساتھ ہی وہ مسکرار رہے تھے یہ چیٹ آپ چیک کریں تو یہ چیٹ تقریباً آپ کہہ لیں کہ 6 بجے کے قریب آئے شام کو میری ان سے یہ بات ہوئے ہے اب 6 بجے کو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ 21 گھنٹے کے اندر اندر آ جائے گا اگر آپ اس میں یہ ایڈ کریں تو it means کہ کل آپ کا 2 سے 3 بجے کے بعد جائے ہوئے ریزالٹ آ جائے گا کہ 45 کا آپ خود حساب لگا سکتے ہیں لیکن یعنی ریزالٹ ہی ایکسپیکٹیڈ ہے کہ 2 سے 3 بجے کے بعد رات 12 بجے سے پہلے پہلے اس کے درمیان کسی بھی ٹائم آپ کا ریزالٹ آ سکتا ہے یہ تھی دو چھوٹی سے اپ ڈیٹس جو میں نے آپ سے شیئر کر دی اگر آپ ایم بی بی اس کے لئے کرغستان یا پاکستان کے پرائیوٹ میڈکیڈ کالجز میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ اس حوالے سے مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں باقی بیسٹ آف لک ٹو آل آف یو اور میری یہ دعا ہے کہ کل ریزالٹ میں کسی قسم کا کوئی ایشیو نہ آئے ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو لائک کر لیں کاشیف راڈ کو سبسکرائب کر لیں تھیک کیو ویڈیو مچ فر وچنگ